بیہار اس اسی اردو ٹرانسلیٹرز کے جو الگ الگ پوسٹ کا اگزام ہوا تھا اس کو آج کئی مہینے ہو گئے آج تک ریزلٹ اس کا نہیں آیا اور بیہار اس اسی کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت لیٹ لطیفی کرتے ہیں ریزلٹ نکالنے میں جوب دینے میں ان چیزوں کا کوئی ان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کوئی پنکچولیٹی نہیں ہوتی ہے تو آج ہم لوگوں نے جو سارا کیمپین چلا رکھا ہے یا جو میں ویڈیو کی ریٹ کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد ہے کہ ٹویٹر کیمپین چلایا جائے ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ کئی معاملوں میں بڑا ایفیکٹیو ثابت ہوتا ہے اور آج جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنے سکرین پر یہ ایک ٹویٹ ہے جو لوگ آلیڈی اویر ہوں گے اس پلیٹ فارم سے ان کو پتا ہوگا یہ کیسے کام کرتا ہے کسی بھی ٹویٹر جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں ٹویٹر پہ آکے تو اس کے تین مین پارٹ ہوتے ہیں ایک دوسرا کانٹینٹ جیسے کہ میں نے لکھا کہ ڈیکلیئر بیہار اسے سی اردو ٹرانسلیٹر ریزرٹس کیونکہ کئی طرح کے پوسٹ ہیں اس لئے ریزرٹس کر دیا اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے ہیش ٹیگ تو ہیش ٹیگ جیسے ہی آپ ٹویٹر میں جائیں گے ہیش ٹیگ لکھیں گے تو یہ والا آپ کو ڈروپ ڈاؤن لسٹ میں آ جائے گا یہ جو ڈیکلیئر ریزرٹ بی ایس سی اردو ٹرانسلیٹر ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کسے ٹیگ کر رہے ہیں مطلب یہ انفورمیشن آپ کہاں بھیج رہے ہیں جس کو بھی آپ منشن کریں گے اس کے پروفائل پر نوٹیفیکیشن جائے گا جیسے میں نے آفیس سی ایم بیہار کو کیا ہوا ہے اور نتیش کمار کو کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیا ہوسز کو بھی آپ لوگ ٹیک کیجئے میں نے صرف ایک کو کیا ہوا ہے آپ لوگ ملٹیپل کو کیجئے اور زیادہ پولیٹیشنز کو کیجئے ہو سکے ویپکش کے نیتاؤں کو بھی کیجئے تو ان سب کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے تو ٹائم اس کا جب میں یہ ویڈیو کریٹ کر رہا ہوں اس کیمپین میں لوگ بھاگ لے رہے ہیں لوگ ٹوئٹ کر رہے ہیں آپ کے سکرین پر ایک ایمیج دکھ رہی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو ہیشٹیک دکھ رہا ہوگا بارہ بجے دن سے شام چار بے تک تو کوئی اس کا ایسے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کوشش کریں کہ آج کے دن میں ایٹلسٹ اس کو آپ کر دیں کچھ اور چیزیں میں آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے سکرین پر ابھی دکھ رہا ہے وہی ہی ہیشٹیک کا ذکر ہے آج سولہ مائی کی تاریخ ہے بارہ بجے دن سے اس کو شروع کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں اب بات یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کا ٹوٹر کیمپین پہلی بات اگر آپ ٹوٹر پر نئی ہیں تو ٹوٹر کا ایکاؤنٹ کریٹ کیجئے یہ ایپ سے بھی ہو جاتا ہے موبائل ایپ سے بھی اور آپ دریکلی اس کا جو ویب سائٹ ورزن ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیٹر سے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا ویب ورزن بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایکاؤنٹ کریٹ کیجئے ہیس ٹیک ان کو ٹیک کرنا ہے کیا مقصد ہے یہ ساری باتیں ہو گئیں اب اس طرح کی ٹوٹر کیمپین چلانے سے ہو گا کیا سب سے پہلے تو کوئی اچانک سے کوئی رزلٹ آنے والا نہیں ہے کہ ہم نے آج ٹوٹر کیمپین چلائیا اور کل بیہار اسے سی نے ریزلٹ کلئر کر دیا ایسا نہیں ہے پر اس سے ایک پریشر بیلڈنگ میں بڑی مدد ملتے ہیں جیسے کہ مان لے گا نتش کمار کے پروفائل پر آج کے دن پر ہزار لوگ اس لیے نوٹیفیکیشن بھیج رہے ہیں کہ ان کو بیہار اسے سی کے اردو ٹرانسلیٹر کا ریزلٹ چاہیے تو اس سے اثر پڑتا ہے اس سے اثر پڑتا ہے لوگوں کے پروفائل پر جب نوٹیفیکیشن جاتی ہے تو ٹوٹر کیمپین آج چلا ہے ہمیشہ میرے خیال جو لوگ فری ہیں وہ اکثر یہ چیز کرتے رہیں بہت ضروری ہے اس چیز کو جنہوں نے اقزام دیا وہ لوگ تھوڑے کنسرنڈ ہیں اس چیز کو لے کر کے تو اس میں بھاگ ضرور لیجئے اور باقی میں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک لنک دے رہا ہوں ٹوٹ کا جو کہ میں نے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اگر ٹوٹ نہ کریں تو ری ٹوٹ بھی اگر سکھ کر دیں گے تو وہ بھی صحیح ہے اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جو اس پورے کیمپین سے جڑے ہوئے ہیں ہو سکتا آپ میں زیادہ لوگ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے تو آگے آنے والے ٹائم پر اور ڈیٹیلز کے ساتھ میں ویڈیو بناوں گا ابھی کے لئے اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ ٹوٹ ضرور کیجئے یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے اسے سی پردو ٹرانسلیٹر کا اگزامنیشن دیا کمنٹ باکس میں جائیے لنک دیا ہوا ہے تینکیو